اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں بنا رہی ہوں چمچو کریمی پاسٹا چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو بوائل کر لیں گے نمک ٹال کے اور اس میں میں نے دو پیکٹ جو ہیں وہ پاسٹا کے آئٹ کر دی ہیں پاسٹا کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلرز میں ہیں پاسٹا اور اب اپنا چکن جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں جو اس کا سوس بنے گا تھوڑا سمینے تیل لے لیا ہے اس میں دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دیا تھا اور ایک پیاز باریک کا ٹی وی وہ آئٹ کر دیا میں نے اچھے سے پیاز کو ادرک لیسن کو سوتے کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر جو ہے وہ ہم اس میں اپنی چکن آئٹ کریں گے بونلس جو کیوبز میں کا ٹی وی ہے اگر آپ ریشہ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں بوائل کر کے تو وہ بھی بیسٹ آپشن ہے اس کے لیے کیونکہ اس میں آپ کا چکن سٹاک بھی ریڈی ہو جائے گا کیونکہ مجھے چکن سٹاک الگ سے ریڈی کرنا پڑا ہے اس کے لیے اس میں بھی چکن سٹاک بھی ڈالے گا تو اس لیے جو ہے وہ اگر آپ بوائل کر کے بھی ایڈ کریں گے تو وہ بھی آپ کی ریسپی بہت اچھی بنیں گے اور اب سپائیسی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہیں ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ جو ہے وہ وائٹ پیپر ہے کٹیوی لال مرچ ہے لال مرچ ہے پیپریکا ہے زیرا پاورڈر ہے ادھرک پاورڈر ہے اور لیسن پاورڈر ہے اور آدھا چمچ کالے مرچ ہے یہ چیزیں میں نے اس میں آئٹ کر دی ہیں اور اب ہم جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا میں سویا سوس سرکا اور ویننگر بھی آئٹ کرنا ہے بھی اچھا چار سے پانچ چماتر لیا تھا میں نے ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا در سے پندر منٹ کے لیے ایسے ان کا سلکہ میں اتاری تھی لیکن بہت گرم تھا تو میں نے پر سلکہ نہیں اتارا میں نے کہا چلو ڈال لیتے ہیں اس کو بلینڈ ہی کرنا ہے تو یہ اس میں بلینڈ ہو جائے گا تو سارے تین سے چار ٹیماتروں کو ڈالا ہم نے بلینڈر میں اور اس کو اچھا سا آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کی پیوری بن کر جو ہے وہ ہمارے اس سوس میں ہم آئٹ کر دیں گے چلیں جی آگئی ہماری سویا سوس سرکا اور چلی سوس کی باری دو سے تین چمچ جو ہے وہ آپ تینوں کے آئٹ کر دیں سرکا اپنے ٹیس کے حساب سے تھوڑا ڈال لیں پھر ہم اپنے جو ٹیماتر میں اچھے بلینڈ کیے ہوئے تھے ان کو اب اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد دو شملہ میٹس کٹ کر دیں گے چھوٹے چھوٹے بلکل کیوبز میں ہی کٹ کی ہوئی ہیں بہت ہی بھولین کٹنگ ہے اور پھر ہم اس میں وہ اپنے ٹیماتر پیوری ایڈ کر دیا جو کہ ٹیماتر کو ہم نے بوائل کر کر بلینڈ کیا تھا کچھے ٹیماتر کی پیوری ایڈ دیں کیجئے اس میں بہت ٹائم لگے گا اور آپ کے ساؤس بھی خراب ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں اس کو ذرا سا بہت اچھا سا کلر آ جائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا تھوڑا سا چانڈ ہوت ہو رہا کلرز میں تو پھر آپ اس میں ایک پیالی بھر کے اپنے چکن سٹاک کی ایڈ کرنی ہے چکن سٹاک ایڈ کر دیا میں نے تو یہ ٹیماتر کریمی پاسٹا ہے تو اس لئے اس میں ایک پیکٹ میں کریم کا ایڈ کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں اتنا اچھا سا ساؤس اس کا پرپیئر ہو گیا ہے ہمارے پاس پاسٹا کا بہت ہی ڈیلیشیس ہے وہ اس سے پہلے میں نے چیزی پاسٹا بنایا تھا جو کہ ہم نے بیک کیا تھا لیکن یہ میں بیک نہیں کروں گی یہ ہم چولے پہ اس کو دم دیں گے بلکل ہلکی آنچ پر تو اس سے بھی ہمارا یہ پاسٹا ساؤس میں پورا جو ہے وہ ابزورپ کر لے گا پاسٹا تو یہ بہت یمی ہو جائے گا آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی اور بہت ڈیلیشیس ہے ٹھیک ہے جی پاسٹا کی ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں کمبائن پاسٹا کو ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے پھر اس پر ٹھنڈا پانی ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو اپنا سارا سوس جو ہمارا چکن والا تھا اور ٹیمیٹو پیلی اور چکن سٹاک کا تھا اس کو ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے سارا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ دکھے گا اس کے بعد پھر جو ہے وہ مجھے اس پہ زیادہ چیز ایڈ نہیں کرنی ہے بس مجھے ہلکا سا اس میں کلر دینا ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑی سی موزریل اور چیڈر کو ہلکا سا میں نے گریٹیڈ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اوپر سے بس سپرنکل لائک کر دیا ہے زیادہ چیز میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ مجھے بیٹ نہیں کرنا تو پھر اچھا سا وہ کلر بس دینے کے لیے اور ہری پیاز جو ہوتی ہے اس کے پتے کٹ کر میں نے تھوڑے سے وہ اوپر ڈال دی ہیں باربی کیو ساوس ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس باربی کیو ساوس نہیں ہے تو آپ کچھپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلی ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ریسی پی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا با بائی